برطانوی شاہی جوڑے کے تیارے کی ائرپورٹ پر ری فیولنگ برطانوی شاہی جوڑا ائرپورٹ پر وی ای پی لاؤنج میں موجود ہے اسلامباد کا موسم بہتر نہ ہوا تو شاہی جوڑا پی سی ہوتیل یا گورنر ہاؤس میں قیام کر سکتا ہے اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندہ رانا محمد علی سے جی رانا محمد علی بتائے گا ابھی پہ آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اس وقت جو ہمیں ذرائع سے معلومات ملی ہیں اس کے مطابق جو فریش انفرمیشن ہے وہ شاہی جوڑے کو واپس دوبارہ تیارے کے اندر سوار کیا گیا اور وہ تیارے میں موجود واپس سے لے گئے ہیں اور تیارہ کچھ تیر بعد لاہور سے اسلامباد کا موسم بہتر ہونے کے بعد روانہ ہوگا فیولنگ کر دی گئی ہے اس میں اور جو پائلٹ نے کنٹرول ٹاور کو اگاہ کر دیا ہے کہ فیولنگ مکمل ہو چکی ہے کنٹرول ٹاور نے اسلامباد کے ویدر کی جو انفرمیشن ہے وہ بھی پاس آن کر دیا ہے جس میں یہ کھا گیا ہے کہ پچیس سے تیس منٹ بعد موسم بہتر ہو جائے گا جس کے بعد بارش اور جو تیز ہوا تھی وہ رکنے کے بعد تیارے کی واپس جو روانگی ہے وہ کچھ دیر بعد متوقع ہوگی ہمیں ذرا یہ بھی معلوم ہوا کہ شاہی جوڑے نے وہ جن سے وہ لاہور ائرپورٹ پر موجود ہے تقریبا انہوں نے ایک گھنٹہ ہو گیا لاہور ائرپورٹ پر ہی گزارا ہے تیارے کے اندر تمام تم سیکیورٹی کی انتظامات بہت بہترین ہیں تیارے کے راؤنڈ بارڈ جن سے وہ بھی ایس ایف کے جو سپیشل کمانڈوز ہیں وہ تائنات کیے گئے ہیں اور اس سے قبل جو لاہور کے اندر جو انتظامات کیے گئے تھے محصول مال روڈ پر موجود ہو اور مال روڈ کے اوپر بھی سیکیورٹی دونوں طرف تائنات کر دی گئی تھی ائرپورٹ سے مال روڈ تک ان کی اگر واپسی لاہور شہر کے اندر ہوگی تو اس صورت میں جو سیکیورٹی تائنات ہیں لیکن ذراعہ سے بھی یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ ان کی روانگی کچھ دیر بعد اسلامباد کے لیے واپس ہو جائے گی یہاں پہ جو انتظامات سیکیورٹی کے کیے گئے ہیں وہ گورنر روز اور مقامی ہوتل کے اندر کیا گیا اور جو ان کے اگر وہ اسلامباد کا مسلسل موسم خراب رہتا ہے یا تیارہ واپس جانے کے بعد پھر خراب موسم کی وجہ سے واپس آتا ہے تو اس کے بعد ان کو ہوتل یا سٹیٹ گیس ساؤس میں منتقل کیا جائے گا جو مال روڈ کی ٹرافک وہ روٹین میں ہیں اسی طرح چل رہی ہے لیکن ائرپورٹ کے اطراف خاص طور پر جو سیکیورٹی ہائی لٹ کر دی گئی ہے اور حج لاؤنج پہ ان کا تیارہ مجود ہے کچھ دیر بعد تیارہ کی روانگی کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تیارہ موسم بہتر ہونے کی صورت میں واپس اسلامباد روانہ ہوگا تیارہ کو جو فیول ہے وہ بھی مہیا کر دیا گیا ایک گھنٹہ پنتالیس منٹ تک تیارہ ہوا کے اندر رہا اور واپس آنے پر جو ری فیلنگ کی گئی ہے وہ حکومت کی جانب اس پر فوری طور پر ائرپورٹ انتظامیاں کی جانب سے بھی فیلنگ کے جو انتظام فوری بندوبست کیا گیا اور دوسری جانب سیول ایویشن نے تمام سیکیورٹی کے انتظامات اور ائرپورٹ پر تمام تر انتظامات کا جائزہ خود لیا اور ائرپورٹ مینجر نظیر احمد خان وہاں پہ موجود خود ہیں اس وقت جو سارے انتظامات کی منٹرنگ کر رہے ہیں جبکہ ای ایس ایف کے جو کمپنی کمانڈر ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں اور ای ایس ایف کے سپیشل کمانڈوز جن کو لاہور ائرپورٹ کے اترانوے کی اطراف میں تائنات کیا گیا ہے پنجاب پولیس کے سپیش وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں جب تک اب تیارہ اسلامباد ائرپورٹ میں لینڈ نہیں کرے گا سیکیورٹی ہائی ایلٹ رہے گی اگر موسم خراب دوبارہ ہوا تو اس صورت میں لاہور کی یہ دو مقاماتوں میں جہاں برطانوی شاہی جوڑا ائرپورٹ پر وی آئی پی لاؤنچ میں موجود ہے اور انتظار کیا جا رہا ہے کہ اسلامباد کا موسم بہتر ہو اور تیارہ روانہ ہو جائے بہت شکریہ آپ کا رانہ محمد علی آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے